بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان امینالک کے ساتھ ناظرین و حضرات بھارت اور چین کے درمیان صورتحال قافی کشیدہ ہے بھارت نے چلا چین کے خلاف ایک وار جیسا کہ پہلے بھارت اور چین کی فوجے آپس میں گتھم گتھا ہوئیں اس کے بعد دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان حملے میں بھارت کے کرنل سمیت کئی فوجی حالاق ہوئے جس کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا بھارت نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے انسٹھ چائنیز ایپس پر پابندی لگا دی انسٹھ چائنیز ایپس جس میں ٹک ٹاک سرے پیرست ہے جس کے بعد بھارت میں ایک افسوس کی لہر چل پڑی ہے بھارت میں ہر دوسرا فرد ٹک ٹاک سٹار بننے کا خواہش رکھتا ہے ٹک ٹاک پر بین لگنے کی خبر کے بعد پورا بھارت ٹک ٹاک کے غم میں افسردہ ہے عشق بار ہے بھارت ہر طرح چین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے پر افسوس بھارت کو ہر چال میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ادھر بھارت میں ٹک ٹاک پر بین لگنے کے بعد بھارتی عوام اپنی ہی حکومت پر برس پڑی ادھر اگر چین نے بھارت کے اس وار کا پلٹ کر جواب دیا اور اپنی انفیسمنٹ بھارت سے نکالی تو بھارت کی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بھارت میں چینی آئٹمز کی خرید و فروخت زور و سور سے جاری ہے کہا جائے تو وی وو اوپو ریالمی اور نہ جانے کتنے چائنیز موبائل فونز کی تجارت بھارت میں دیگر ملکوں کے موبائل فونز اور دیگر اشیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اب اگر چائنہ نے اپنی انفیسمنٹ نکالنا شروع کر دی تو بھارت میں بڑے پیمانے پر بیروزگاری اور بھارت کی معیشت کو بہت بڑے نقصان کا خدشہ ہے اس وقت بھارت اور چین کے درمیان ایسی جنگ جاری ہے کہ گولی کے وار سے لے کر ملکوں کی معیشت تک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے ادھر چائنہ اروناچل پردیش کی طرف پیش رفت کر رہا ہے جی ہاں لداخ اور سکم کے بعد اروناچل پردیش کی طرف چین کی پیش رفت ہو رہی ہے چینی فوج بڑی تعداد میں اروناچل پردیش کی طرف پیش رفت کر رہی ہے دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا